اورنگ دیفتہ اس نے فتوہ جاری کیا سنیری مسجد سے مولوی سے فتوہ جاری کر آیا انہوں نے کہا یہاں تو تم اسلام قبول کر لو اور یہاں اپنا سر دے دو تو گروہ صاحب نے کہا بھائے کہو کو دیتنے نئے بھائی مانتان میں کسی کا بہت مانتا بھی نہیں ہو اور کسی کو بھائی دیتا بھی نہیں ہو دھرم نہیں دیا گروہ تیک بہدر صاحب نے اپنا سر دے دیا اگر یہی بات کرنی ہوتی تو گروہ صاحب ہمیں عدیش دے جاتے کہ گردواروں میں نماز پڑھو گروہ نانک صاحب سے جب صدوں نے ایک سوال کیا صد گوشت میں انہوں نے کہا آپ کا دھرم کیا ہے تو گروہ نانک صاحب نے کہا تھا سب کو ساتھ لے کے چلنا اور سب کے ساتھ چلنا یہ ہمارا دھرم ہے مگر ہم کسی کی این نہیں مانیں گے کسی کی جبردستی نہیں مانیں گے گروہ تیاز کبھی دھومل نہیں ہو سکتا وہ ہی نہیں سکتا وہ پریاس کرنے والے کہاں گئے ہیں اگر کوئی ایک پرسن ایسا کہتا ہے تو وہ اس کا نیجی ویچار ہو سکتا ہے وہ اپنا گھر دکان مکان کچھ بھی دے سکتا ہے پرمنٹ یا ٹیمپریری یہ اس کی مرجی ہے پھر بھی اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو ہماری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہوگی اگر وہ ہماری لاش کے اوپر سے نکلنا چاہتے ہیں آکے ایسی وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ان کی مرجی پھر اس کے بعد جو ہوگا اس کے جمعیداری ان پہ ہوگی نمازکار مہور سبوستی اور آپ دیکھ رہے ہیں اوڈیو زندی چینل لگاتار ہم آپ کو کفریز دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے گردوارے کو لے کر جس طریقی کی باتیں کہی جا رہے تھیں ان پہ سچائی کیا ہے کیا یہاں سے سچ ہے پورا آپ ہمارے سے جڑے رہی ہیں دیکھتے رہی ہیں اب سے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ جو گردوارے میں اتنی چیزیں ہوئیں سب کچھ ہی ہے اور آپ گردوارے کمیٹی نے حساب کر دیا ہے کہ نہیں کوئی نواز پڑھنے کیا پرمیسن دی گئی اور نہیں آگے کوئی دی جائے گی جو آپ ادارک گروہوں کے نے جو پیچھے اتنا سنگرس کیا اتنی چیزیں کریں اس بلیدان اور تیاز کے بارے میں جو ہمارے درسک ہیں جو لوگ جو نئی جنریشن آپ کو جاننا چاہتی ہیں ان کے لئے کو ایک سندیس کوئی ایسا ہے پندیت کرپا رام جی کی اگوائی میں جب کشمیر سے کشمیری پندیتوں کا ایک وفد جس کو ڈیلیگیشن کہتے ہیں وہ شریعہ نندپور صاحب پہنچا تو انہوں نے گروہ تیک وادر صاحب سے ارداس کی انہوں نے کہا کہ ہمارا ہندو دھرم جو ہے خطرے میں ہے آپ ہمیں بچا لی دیئے تو گروہ صاحب نے کہا کہ ہم جو مظلوم ہیں اس کی بانجرور پکڑیں گے تو گروہ تیک وادر صاحب نے جب ساری آپ کو باقی بات پتا ہے تو جب چاندی چوک میں گروہ صاحب کا شہادت ہوئی تو اس سمیں جو اورنگ دیف تھا اس نے فتوہ جاری کیا سنیری مسجد سے مولوی سے فتوہ جاری کر آیا انہوں نے کہا یہاں تو تم اسلام قبول کر لو اور یہاں اپنا سر دے دو تو گروہ صاحب نے کہا بھائے کاؤو کو دیتنے میں کسی کا بہت مانتا بھی نہیں ہوں اور کسی کو بھائے دیتا بھی نہیں ہوں اور میں تمہاری کسی بات کو نہیں مانوں گا جبردستی سے کیا ہوا دھرم پریورتن میں نہیں مانوں گا تو انہوں نے اپنا سیس شری چاندی چوک صاحب میں وہاں پہ انہوں نے دیا اور آپ کو ساری باتیں پتا ہیں پھر رکاب گن شاہب میں بھائی لکھی شاہ بن جارہ جو کہ گروہ کا سکھ تھا اس نے وہاں سے گروہ صاحب کی جو مرتک دے تھی اس کو اٹھایا اور وہ رکاب گن شاہب میں اس کا سسکار ہوا اور اس سے پہلے بھائی جیون سنگھ بھائی جیتا جی جو گروہ صاحب کا سیس لے کر اور وہ اناندپور صاحب گئے اور گروہ گوبین سنگھ مہاراج کو انہوں نے سیس بیٹ کیا وہ سیس بیٹ یاترہ ہمارے بابا بلدیو سنگھ جی بلہ جو کہ امریس سر سے ہیں اور اناندپور صاحب اناندپور صاحب سے یاترہ چلتی ہے ڈلی سے یاترہ چل کے پھر اناندپور صاحب میں سماپت ہوتی ہے وہ تو آپ یہ دیکھو کہ دھرم نہیں دیا گروہ تیک بہادر صاحب نے اپنا سر دے دیا اگر یہی بات کرنی ہوتی تو گروہ صاحب ہمیں عدیش دے جاتے کہ گردواروں میں نماز پڑھو انہوں نے انہوں نے سرب دھرم سمبھاؤ رکھا انہوں نے کہا ناکو بیری نہیں بیگانا سگل سانگھ ہمکو بنے آئی ہماری سب کے ساتھ بنتی ہے اور گروہ نانک صاحب سے جب صدوں نے ایک سوال کیا صد گوشت میں انہوں نے کہا آپ کا دھرم کیا ہے تو گروہ نانک صاحب نے کہا تھا سب کو ساتھ لے کے چلنا اور سب کے ساتھ چلنا یہ ہمارا دھرم ہے مگر ہم کسی کی این نہیں مانیں گے کسی کی جبردستی نہیں مانیں گے تو آج ہمیں لگتا ہے کہ گروہ صاحب کے عدیش کو ان کے اپدیش کو آج ماننے کا منوانے کا بھی سمیے ہے اور سکھ کو اپنی ریت مریادہ گروہ گرن صاحب جی کا ستکار گروہ گرن صاحب جی کا عدب یہ ہمیں گردواروں میں ہی قائم رکھنا ہے نہ کہ کوئی اور ہمیں رکھنا ہے گروہ نے تو اتنا بڑا بلیدان دیا اور اتنے ادھارد آپ کے سامنے لائے کہ اتیاز میں لوگ ہمیں سے یاد رکھتے ہیں اور چیدے لگتے ہیں لیکن کچھ لوگ اگر اس کو دھومل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو انصاب سندیز دی دیا ہے گروہ اتیاز کبھی دھومل نہیں ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا وہ پریاس کرنے والے کہاں گئے ہیں جس نے کہا تھا کہ میں نماز پڑھاؤں گا وہ کہاں ہے ہے کوشش کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا نہ بھوتوں نہ بحشتی یہ ہو گئی نی نہ بھوتوں نہ بحشتی کریں گے اگر کوشش کرتا ہے پریسے یہاں پر Pamาก Cr Kendall نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے ان کو بھی تیاز کا پتہ ہے وہ کوئی ایسے تھوڑی ہے جو اب انہوں آٹھ دسمبر سے گروت ایک بادر صاحب جی جائے جو شیدی گورپور بیا سیس گانتے چل کر اور انانت پور صاحب جائے گا نگر کیتن جائے گا اس میں بہت نینسنگ ہوئیں گے سب ہی لوگ پر جاؤیں گے اور کشمیر کے پندت بھی آ رہے ہیں اس میں جو مسلمان بھائی ہے نا جو سمجھ دا رہے ہیں وہ ایسا نہیں پڑھیں گے نہیں نماز نہیں پڑھیں گے تو نام پڑھنے دیں گے وہ بھی سمجھ دا رہے ہیں ایسے تھوڑی بات ہے بھائی گر جی کی پتے یہ پائی جارہ بنا کر رکھنا ہے اس کو اچھی طرح رکھنا ہے گرو دوارے کے اندر جس طریقی کی چیزیں دکھائی جاری تھی کہا جا رہا تھا کہ ہمیں نماز کی پرمیسن دی گئی ہے اس پورے ماملے کو لے کر آپ کا کیا کہہ کس نے دی پرمیشن یہ ویڈیو بارے لوڑی دکھائی جارہا تھا کہ ایک کسی پرسن کو دکھائی جارہا تھا اس نے بولا کہ یہ تریقی کی دیکھئے گردوارہ کسی ایک پرسن کی پروپرٹی نہیں ہے اور گردوارہ گر مریادہ سے چلے گا اور اگر کوئی ایک پرسن ایسا کہتا ہے تو وہ اس کا نیجی ویچار ہو سکتا ہے وہ اپنا گھر دکان مکان کچھ بھی دے سکتا ہے یہ اس کی مرجی ہے مگر وہ جو بھی اپنے کو وہ شاید اپنے کو پردھان بتا رہے ہیں حالانکہ یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں پردھان وہ ایک الگ چیز ہے کہ الیکشن ہوئی نہیں تھی کسی پردھان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ اچانک بن گئے تھے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یادی وہ کتھا کتھت پردھان ہے یا پردھان بھی ہیں تب بھی ان کو کوئی ادھکار نہیں ہے گردوارہ گر مریادہ کو بھنگ کرنے کا اور میری ان سے بات ان کی شریمتی جی سے ہوئی تھی انہوں نے تو بات وہ تو اس دن بھی نہیں ملے ہمیں آج بھی نہیں ملے اور کمیٹی کے اس دن کچھ سرد سے ملے تھے کوئی ان کے ریپریزنٹیٹیو تھے دییا سنگ جی وہ ملے تھے اور وہ بڑے اس سے کہہ رہے تھے ہم تو کروائیں گے یہاں پہ اور اس دن کوشش بھی کی گئی تھی کیونکہ سنگت ویجلنٹ ہے تو ایسا نہیں ہو سکا اور پھر ہم نے ان کو کہا تھا پھر بعد میں بولے ہم یہاں نہیں پاس میں لڑکیوں کا سکول ہے اس میں کروا دیں گے لڑکوں کا سکول ہے اس میں کروا دیں گے ایسا کہیں نہیں ہو سکتا جو سکھ سنستہ کی چیز ہے سکھ سنگت کی چیز ہے اس میں گر مریادہ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا اور میں نے اس دن بھی کہا تھا that is the bottom line یہ bottom line ہے اگر اس bottom line کو cross کیا جاتا ہے تو کیا کوئی action کی تیاری بھی ہے دیکھئے ہم نے ہاتھ جوڑ کے ونتی کری ہے مسلم بھائیوں سے بھی کہ جبردستی گسنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ کو کوئی گمراہ کر رہا ہے یا ایسا کہہ رہا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے گر دوارے میں کیول گر مریادہ ہوتی ہے اگر نہیں پتا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پھر بھی اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو ہماری ہاتھ جوڑ کے ونتی ہوگی اگر وہ ہماری لاش کے اوپر سے نکلنا چاہتے ہیں آکے ایسی وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ان کی مرجی پھر اس کے بعد جو ہوگا اس کے جمعہ داری ان پہ ہوگی گردوارا کمیٹی صاحب اس بات سنگھ کر رہے گی یہاں نماز کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی ایسی کوشش کرے گا تو اس کے لئے بھی تیاری ہے دیکھئے کمیٹی نے ایسا کچھ نہیں کہا کمیٹی میں ایک جو اپنے کو پردھان بتاتے ہیں اور ایک کوئی دیا سنگھ جی ہیں وہ یہ بار بار ضد کر رہے تھے کہ یہاں نماز ہوگی شاید سننے میں کئی چیزیں آئی ہیں ان کا کوئی اپنا بزنس کے مسئلے ہیں یا کرائی پہ جگہ دے رہے ہیں اور وہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹ اس پہ میں کچھ نہیں کہا سکتا چٹھی جاری کر کے جو آج کمیٹی کہہ رہی ہے اس کا مطلب وہی ہے کہ گردوارے کے اندر نماز کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے صاحب منایاں ایسی کوئی چٹھی نہیں آئی ابھی ایک سجن ہمیں یہاں پہ دیکھئے کمیٹی کے کچھ لوگ یا ان کے جو یہاں پہ کرندے ہیں وہ ابھی گمراہ کر رہے تھے کہ اکال تک صاحب سے چٹھی آئی ہے وہ کسی نیجی جتھے بندی کی چٹھی ہے اس میں صرف اتنا جکر کیا گیا ہے کہ ہم نے اکال تک صاحب کو یہ سوچنا دے دی ہے اس کا مطلب میں ابھی موڈی جی کو یا ان کو امریکہ کے راشتپتی کو کو کوئی سوچنا دے دیتا ہوں اس کا مطلب اس کے راشتپتی کی طرف سے وہ بیان نہیں آیا سوچنا میں ابھی کسی کو کچھ بھی دے سکتا ہوں موڈی جی کو کچھ بھی سوچنا دے سکتا ہوں تو اس طرح کے برہم پھیلانا یہ یہاں سے نیت کی اوپر شک اٹھتا ہے گردوارہ کمیٹی جو ہے یا گردوارہ میں جو لوگ ہیں وہ کس اور قدم بڑھانے والے کیا کس اور دیکھیں یہ تو انہیں پتا ہوگا وہ کس اور پڑھانے والے ہیں ہمارے ان سے نیویدن ہے کہ گر مریادہ سے باہر نہ جائیں تیہ 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 ربی رنجن جی ان کا کہنا صاف ہے کہ گردوارہ کے اندر نماز کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اور جو لوگ اگر اس طریقے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی گردوارہ جو ہے پوریت پردک سے تیار ہے اور گردوارہ کمیٹی میں بھی جو اس طریقے کی جو لوگ بات اگر کر رہے ہیں تو ان کو بھی سندیز دیا ہے کہ آپ اس طریقے کی جو چیزیں ان کو چھوڑیے اور گردوارہ کی جو مریادہ ہے وہ بنایا رکھیں آپ دیکھتے ہیں انہوں نے زندی تنیواد جائے ہیں